نینہ یہ نینہ ہوئے عشق با مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا آرہا ہے اچھا حد ہوتی ہے نون سیریس بےہیویئر کی ایار جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی پروبلم نہیں کر رہا ہے اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کیا اپڈیٹ ہے ان کی سر ابھی تو ان کی پریکٹریس بھی نہیں ہوئی اور جانے کی بات کر رہی ہیں وات میڈم اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو مجھے ابھی بتا دیں تاکہ میں کوئی سسٹیٹیوٹ ارینج کر لوں نہیں نہیں سر میں یہ شو کرنا چاہتی ہوں تو چاہتی ہیں تو پھر کریں چاہے رات کے آپ کو دو کیوں نہ بچ جائیں I want this to be done Now go میں گھر جا رہی ہوں میں نہیں رکھ سکتی میڈم میڈم یا اللہ یہ کہاں رہ گئی اتنی دیر تو وہ کبھی بھی نہیں کرتی ہے گھر آنے میں کسی بھی وقت ان کی اببو آ جائیں گے یہ میرے فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے یہ ہے تمہارا میں نافتی ہوں کیوں نہیں اٹھا رہے یشمیاں فون اٹھاؤ امی یہ بیٹا یہ کھانا دے دیں دیتی ہوں بیٹا یہ آپ ہی کہاں رہ گئی ہیں بیٹا جب ہی تو پریشان ہوں ابھی تک نہیں آئیے یشمیاں دعا کرو جلدی گھر آجائے اببو کی گھر آنے سے پہلے پہلے علی دیکھ کیوں آگئی ہوگی آپی چلی بھاگو بیٹا امی سلام علیکم امی اللہ علیکم سلام تم نے وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے جی امی تم فون میں نہیں اٹھا رہی ہو میرا یہ کونسا طریقہ ہے امی سوری 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 جلدی سے یہ بتائیں آپ پو تو نہیں آئے ابھی تک نہیں آئے اگر آ جاتے ہیں نا تمہیں بھی اور مجھے بھی جان سے مار دیتے ہو شکر امی اصل میں نا ایک جگہ فنس گئی تھی اور جانا بھی بہت ضروری تھا میری فیوچر کا سوال تا نا جائے شکران میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تم کی ان چکلوں میں لگ گئی ہو مجھے تو ہر وقت تم سے ڈر لگا رہتا ہے آپ ڈرہا مت کریں امی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کا سر نہیں چاہو بھروسہ رکھیا مجھ پہ مجھے تم پہ بھروسہ ہے بیٹا لیکن کی دنیا والے ہاں فکر مت کیا کریں نا امی مجھے اپنا خیال رکھنا خوب آتا ہے اور مجھ سے اشاری کرنے سے پہلے کوئی بھی دس بار سوچے گا اتنا اعتماد تو مجھے خود پر ہے بس بس اب رہنے دو ایسی باتیں کر کے نا تم مجھے خاموش کرا دیتی ہو امی میری پیاری امی بس آپ میلے دعا کیا کریں نا بی جو کچھ بھی کر رہی ہوں پتہ ہے صرف آپ کے لئے کر رہی ہوں اسی لئے مجھے صرف اور صرف آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے مص اب جلدی جاؤ چینج کرو اب بھونے دیکھ لینے پیشو اور مچائیں گے ٹھے 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 ہمیں بھوک بھی لگ رہے ہیں کو جلدی سے بنا دیں چلو میں تمہارے اور آپ کی کی لئے کھانا لگاتیوں ہم؟ آجو موسیقی امی کیا ہو گیا آپ ابھی تک جاگری سو ہی کیوں نہیں ہے جشبیاں تمہارے اببو کا کچھ پتہ نہیں بیٹا فون بھی نہیں آیا اب تک امی کیوں پریشان ہو رہی ہیں چلے گا ہوں گے اپنے انہی پرانے کاموں میں تا نہیں بیٹا سمجھ بیٹی ہو رہا مجھ اتنے خبرات ہو رہی ہیں ہمیں جائیں اور جا کے سو جائیں کیا آپ کو نہیں پتہ جب ان کو ان کا نشہ چڑھتا ہے تو ان کو کسی چیز کی فکر کچھ نہیں ہوتا بیٹا وہ اکر نشے میں بھی کہیں فیر فون گڑھ کے دیکھتے ہونے فون تو بند ہے اببو کا یہ ہی تو بات ہے کہ ان کا فون بند آ رہا ہے اگر وہ نشے کی چکر میں بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا فون کھلا با ہوتا ہے بیل جا رہی ہوتی ہے اب فون بند ہے تو یہی تو پریشانی والی بات ہے امی آپ پریشان ہو نہ چھوڑ دیں آ جائیں گے کچھ نہیں ہوگا آپ جائیں آرام سے اس وقت کون آ گیا ہوگا میں دیکھتی ہوں امی رکھیں میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ بہت رات ہو لی ہے موسیقی ایک لڑکی سرا شرم غیر رہت ہے تمہیں اندر میں ادھر آو دبے قدموں گھر میں گھسی چلو بتا کے نہیں گئی تھی آکے تو بتا دینا چاہیتا سیدھی کمرے میں آگئی فو میں نے آپ کو کمرے میں دیکھا تھا لیکن آپ نہیں تھی کونسی ایسی دوا تھی جو لینے کے لیے تمہیں اتنی دیر لگ گئی بہار جی وہ یہاں نہیں مل رہی تھی اس لیے میں اچھا تو تم نے سوچا کہ ماری ماری پھرتی رہوں بھار انتظار نہیں ہوتا تھا تم سے خالد کو کہہ دیتی شہزاد کو کہہ دیتی وہ لوگ آتے ہوئے لے آتے دوا نہیں میں نے سوچا کہ میں خود تم کرو گی جان کے کرو گی یہ حرکتیں اس لیے کہ میاں جو ہے نا وہ تو نخرے اٹھا رہے ہیں ذرا سے چکر کے آئے لگے لاد اٹھانے تمہارا اور تم جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا تو چاہتی یہ ہی ہے کہ بس میاں آگے پیچھے غلاموں کی طرف پھرتے رہے ذرا سے میاں کچھ کہہ دے تو بس آنسو بہانے لگ جاتی ہے یہ نا آنکھیں جھکا کے میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں جانتیوں میں تم کتنی معصوم ہو تو بھئے مجال ہے اس ڈھیٹ لڑکی پہ کوئی اثر ہو جائے کسی بات کا انتہائی ڈھیٹ ہو تو پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے آپی اچھا وہاں آپ گھر آگئے ڈائیبہ آگئے گھر ہی آنا تو اور کان جانا تھا میں نے آپی آپ اتنی بھات اور کیسے ہو گئی پھر تو جان ہی نکل گئی تھی وہ جھگڑہ دیکھ کر اور آپ ہے کہ وقت اور حالات نے مجھے ایسا بناتی ہے ورنہ شاید میں بھی خیر چھوڑوں آپی آپ سچ میں ان کو تو آنے لے گئی تھی ہاں مگر ان عورتوں کو کون سمجھائیں ان کو تو بس مظلوم من کے ساری زندگی گزارنے کا شوق ہے اور کچھ اوپر سے ٹوشن پہ بھی لیٹ پہنچی تھی کیسی رہی آپ کی نئی ٹوشن ہاں اچھی تھی آپ فکر نہیں کریں میں کھانا بنا دیں ٹھیک ہے مار یہاں دے کونسی مار کیا کہہ رہی تھی وہ کچھ نہیں آپی وہ بس ایسی بول رہی تھی ایسی؟ کیا مطلب ایسی؟ مجھے آدھ آ گیا اس دن جب میں آئی تھی اور تمہارے سر پر چوڑ تھی تم کوئی بات روم میں نہیں گری تھی آئے گوھڑ لائیوہ آپی کوئی بات نہیں یہ وہ بھیری خلطی تھی لائیوہ تمہیں کیا ہو گیا ہے امی کی طرح تم اپنے شوہر کی ہر غلط بات کو صحیح ثابت کرنے پر تو لیوی ہو خالد نے جب تم پر ہاتھ اٹھایا تھا تمہیں اسی وقت اس کا ہاتھ توڑ دینا چاہیئے تھا اور امی تو پرانے زمانے کی ہے تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی لائیوہ ہوجہ کل کی عورت تو امی اوپر اٹھتے ہوئے کسی بھی ہاتھ کو توڑ دیتی ہے کام کرو تم بس چلو میرے ساتھ موسیقی کون ہے کیا باتیں بھائی خیریت تو ہے نا جب پولیس کسی کے دروازے پر آتے ہیں تو خیریت نہیں ہوتی زفر کو بلاو کہا ہے وہ وہ گھر پہ نہیں ہے گھر پہ نہیں ہے یہ باتیں کسی اور کو باتانا گھر پہ نہیں ہے جاوالدر اندر کی تلاشی لو جی سر بات سنیں آپ اس طرح اندر نہیں جا سکتا ہے آپ پہلے بتائیے بات کیا ہے آپ امپو کو ڈھونڈ کیوں رہے ہیں بی بی آرام سے آپ کے اب آپ نے دو نمبریں کام کیوئے ہیں ایسے نہیں ہے اسے پکڑنے آپ دو نمبر نہیں نہیں بھائی آپ کو ضرور کو غلط قیمی ہوئی ہے میرے شور تو صرف اسٹیڈ ایجنسی پہ کام کرتے ہیں اور بس بس بی بی ہمیں اپنا کام کرنے تو اس کا فیصلہ تھانے میں ہوگا آپی تلاشی لینے ہمیں جاو اندر تلاشی لینے ہاں ہاں لے لو تلاشی ہم تو خود پریشان ہیں مکل سے آہیا میں فون بھی بند آرہا ہے ان کا ہم تو ڈھونڈ لیں گے اس کی فکر مات کرے ہیں بلے اس کا فون یاف کیوں نہ ہو ہم تو پرطال سے بھی ڈوڑ کر نکال لیتے ہیں اگر گھار آجا تو اس کو کہنا شرافہ سے تھانے آجا نہیں تو ہم دوبارہ پھر یہاں آئیں گے اس کو پکڑنے کے لیے خیال مادلہ پھر ہے می، چھلے اندر چھلے آبی جاندارے.... می رے تو ... میرے تو دل گھبرا رہا ہے بیٹا امی کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ ابو کو کچھ نہیں ہوگا آپ کیوں پریشان ہو نہیں فکر مت کریں اچھے اشمیہ کب سے کم ایک کال تو ہو جائے خیریت تو پتہ چل جائے کہ وہ خیریت سے ہے بیٹا ایک کام کرو لائبا کو فون ملاو پوچھو خالد گھر پہ ہے یا نہیں اچھے ٹھیک ہے میں فون کر کے راتیو ملتا ہے ملتا ہے امی ایک بات بتائیں ہاں پوچھو اس دن رات میں ابو کسی پلوٹ کی بات کر رہا تھا پلوٹ کونسا پلوٹ فرگی تو میں پوچھ رہا ہی کونسا پلوٹ مجھے یاد نہیں آرہی بات کونسا پلوٹ کی بات کر رہی ہو تو امی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے تو پھر کیوں کوشش کرتے ہیں بیٹا بیٹا خالد نے تمہارے ابو سے پلوٹ دینے کا وعدہ کیا تھا تو میں سمجھ گئی ابو نے ہمارا سودا کیا ہے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے امی ایک تو آپ ان کے لئے میرے سامنے صفائیاں مت پیش کیا کر کسے باپ ہیں اپنی بیٹی کا سودا کر دیا مجھے تو انہیں باپ کہتے ہو شرامات مجھے تو مجھے تو مجھے تو موسیقی وہ خالد ابھی تک نہیں آیا ہے آپ کے لئے کھانا لگاتے ہیں یعنی جم خالد کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں موسیقی کہ تم بہر اچھی بیویا تم اس کا انتظار کر سکتی اور میں نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا اچھا زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں اور ایک بات مد بھولنا کہ خالد کی پہلی بیوی میں ہوں تم سے شادی اس نے صرف اور صرف اولاد کی برے سکینا ہے خیر فون کیا تم نے اسے پوچھا کہاں ابھی تک آیا کیوں نہیں جی میں نے فون کیا تھا لیکن وہ اٹھا نہیں رہا کیوں؟ کیوں فون نہیں اٹھا رہا؟ کیوں ہوگی تم نے اس سے لڑائی پھر سے؟ موسیقی کیا عذاب ہے جب سے میرے شوہر کی زندگی میں آئی اس کے چہرے سے خوشی غائب ہو گئی ہے نہیں میں نے تو کوئی لڑائی نہیں کی اچھا بس بس کجول باتیں مت کرو جو یہاں سے مجھے کسی کو فون کرنے بات کرنی ہے چھ اچھا آپ کو اگر کچھ کھانا ہو تو مجھے بتا دیئے گا میں اوپر اپنے کمرے میں ہوں سنو مجھے تو نہیں کھانا کھانا البرتہ شہزاد آگے اس سے پوچھ لو اگر وہ کہتا ہے تو اسے کھانا دے دو وہ آپ کے لئے کھانا لگاتا ہے کیوں آپ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے کیا نہیں وہ انہوں نے بنا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب خالد آئیں گے تو وہ چھ بھی کھائیں گے اچھا ایک کام کریں بس رہنے دیں جب پھائی آئیں گے تو ہم سب ملکے کھانا کھا لیں اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو میں آپ بھی لئے کھانا لگاتے نہیں 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 مجھے اتنی بھوک نہیں ہے اچھا خیر یہ بتائیں کہ اب آپ کی طبیت کیسی ہے پھر تو چکر نہیں ہے آپ کو آپ ڈاکٹر کے پاس گئیں تھی نا جی آپ کی طبیت ٹھیک ہے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بس کچھ نہ کھانے کی وجہ سے چک کر آکھیں ڈاکٹر نے کہا تھا ڈاکٹر 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 ہوتی میرا قصور کیا ہے ابھی پتا چل جائے گا صاحب کو آنے دے سب پتا چل جائے گا پیارے بھائی میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے اللہ کے واسطے مجھے جانے دو اس وقت تجھے فکر نہیں ہوئی گھر والوں کی جب شام سے موبائل بند کر کے بیٹھا وہ تھا میرے بھائی دیکھو مجھ سے چاہے جیسی قسم لے لو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا قسم خدا کی میں تو اپنے سیٹھ کے پاس ملازم ہوں بھائی میں اس کے حکم پر کام کرتا ہوں میں نے کچھ ہی نہیں کیا یار چل جائے گا پتا تیرے سیٹھ کو بھی دیکھ لیں گے اچھا بھائی ایک کال تو کرا دو نا میں اپنے سیٹھ کو تو بتا دوں گے تم لوگ مجھے یہاں لے کر آ گئے ہو اتھنا تو کر دو میربانی ہوگی بھائی جب تک صاحب نہیں آ جاتے تب تک تجھے کسی چیز کی جانت نہیں دے سکتے چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ جا اور آپ دماغ خراب نہیں کر سمجھا بھائی جان بھائی ایک بڑے بھائی اچھا پانی پانی تو ملے گا اوہ بھائی جان دائی بھائی سے بات نہیں بھیتا نہیں امی کب سے فون کر رہی ہوں فون ہی نہیں اٹھا رہی ہوں یا اللہ رحم کر اللہ میرے مولا مجھ پہ رحم کر اللہ ہلو 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 لائی بھائی کب سے تمہیں کالیں کر رہی ہوں کہاں تھی تم آپ بھی وہ دراصل میں کچن میں تھی ابھی کمرے میں آئی تو آپ کو فون دیکھا یہ بتاؤ خالد بھائی گھر پر آئے تو ان سے بات کر آ دو میری کیوں ابھی ابھی تک تو وہ گھر نہیں آئے خیریت تو ہے بتا دیتی ہوں تم پہلے کام کرو مجھے خالد بھائی کا ذرا نمبر دے دو ان کا نمبر کیوں چاہیے ابو ابو نے پھر کوئی مسئلہ کیا گیا ابو کا بھی شام سے پہلے فون نہیں اٹھا رہے تھے اور اب ان کا بھی فون بن جا رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس پہ آئی تھی پولیس؟ بھگر کیوں؟ یہ تو پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آرہا کیا کروں کرنا تو مجھے کچھ پڑے گا مگر ایک تو ابو کی کسی دوست کا پتہ بھی تو نہیں ہے نا مجھے ٹھیک ہے آپ ہی میں شہزاد سے کہتی گا بتا کے رہے آپ پریشان مت ہو چھو چلو ٹھیک ہے بس جو بھی ہو بتا دینا امی بہت ٹنشن میں ہے جی ٹھیک ہے جشویاں مجھے بہت گھراہٹ ہو رہے ہیں بتا ارے امی کیا ہو گئے امی ہمت کریں چلیں آئیں میں آپ کو پانی پلاؤں چلیں امی امی ایسے تھوڑی کرتے امی آئیں جلے ہاں بھئی اب بتا دو کیا کیا دو نمبریاں کرتا رہا ہے مائی بھاپ قسم لے لے جی میں کوئی دو نمبری نہیں کرتا سر جی میں تو حکم کا غلام ہوں جو مالک کہتا ہے میں کرتا ہوں کرنا پڑتا ہے ابے ہمارے پاس تیرا نام آیا ہوا ہے اب تو سچ سچ بتا دے یہ چائنا کٹنگ کی جالی فائلیں تو بنا بنا کر جو بیشتر آئے نا اس کے بارے میں مجھے ساری ریپورٹ چاہیے سر جی مجھے ایک دفعہ مالک سے بات کرنے دے میں اس کو ارہ چب تجھے کچھ نہیں پتا تجھے سب کچھ پتا ہے سارے کھیل تو ہی کھیلتا ہے سب یہ اللہ کا واسطہ ہے سر جی ایک دفعہ مالک سے بات کرنے دے اس کو میں بتا دوں گا وہ سب جانتا ہے وہ سب جانتا ہے میں نہیں جانتا میں تو بے قصور ہوں ٹھیک ابھی تیری بات کر رہا تھا ابے اویز ایسا کر جاؤ اس کا وہ فون رکھا ہوگا سوچ آف ہوگا اس کو آن کر کر لاؤ اور اس کی مالک سے بات کراتا ہے دیکھتے اس کا سرونہ ہے کون جا جلدی لے کر آ ہاں ہاں آج سب کچھ پتا چل جائے گا تمہارے بارے میں بڑا بے گناہ بنتا ہے مالک سے بات کرا ابھی کراتا ہوں یہ تو کالی آگئی ہلو یشمیہ بھئی کون یشمیہ اس کو نہ بتا آجی یہ اسی کا ہی فون ہے ابھی اس سے بات نہیں ہو سکتی یہ پولیس کا سٹڈی میں ہے اور اس کے خلاف ریپورٹ آئی ہے ہمارے پاس آبی ہاں بہی بہی اس سے بات کریں ابوں سے بات ہوگی تمہارا نہیں پولیس کا فون تھاپ و تھانے میں یا میری اللہ کیا کیا انہوں نے کیوں تھانے لے گا ان کو امی ابھی مجھے نہیں پتا میں دیکھتی ہوں باپ اب پریشان مت ہوں بس ٹھیک ہے لائبا کا فون ہلو ہاں لائبا نہیں وہ ابھی پولیس کا فون آیا تھا اب وہ تھانے میں پولیس اٹھا کے لے گئی نہیں ابھی نہیں پتا کہ کیوں لے گئی ہے تم یہ بتاؤ خالد بھائی سے کوئی رابطہ ہوا کوئی بات ہوئی کچھ پتا چلا اچھا چلو دیکھو اگر کچھ بھی پتا چلے نا فوراں بتانا امی بہت پریشان ہے تو میں تو ایسے ہی پتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتی ہیں اور پھر یہ تو بات بھی بڑی ہے ٹھیک ہے اوکی ہے اللہ حافظ امی اچھے ٹھیک ہے تو لائبا بھی پریشان ہو رہی ہے نا آئے چلے کیا ہو جاتا ہے آپ کو امی امی ہر چیز کا حل ہوتا ہے چلے ادھا آئے ابھی کس سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو اپنے مالک سے نا چلے فون چلے بات کر 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 بات کر کر نا میرے بجے کیا دیکھ رہا ہے کر بات کر اللہ رسول کی قسم صرف فون بند آ رہا ہے ابھی تو فون بندی آئے گا ایسے موقع پر کوئی بات نہیں کرتا سب کے فون آف ہو جاتے ہیں کسٹڈی میں تو ہے پولیس کی ایک دفعہ اور ملا رہے سر سے مل جائے میں اب فون تیرا کوئی بھی نہیں اٹھائے گا بھاگ گیا وہ تجھے فسا کر سمجھ گیا نا اے اویس لے جا بند کر دے اسے لاکب میں اوکے سر سر جی میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے سر جی میں دو بالکل بالکل اے قصور ہے سب یہی کہتے ہیں ابھی تو دیکھیں شاید اب فون لگی جائے فون تو بند آ رہا ہے صحیح کہہ رہا تھا چل دیکھتے ہیں امی یہ دیکھیں کھانا لیای ہوں آپ کھانا کھا لیں نہیں بیٹا بلکل بھی نہیں کھانا کھائے جائے گا یہ کیا بات ہوئی آپ کے کھانا نہ کھانے سے کوئی اببو تھوڑی گھا را جائیں گے نہیں بیٹا کھانا لیای ہوں کھانا لیای ہوں کھانا لیای ہوں اگر آپ یہ ہوں 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 میں ابھی اور اسی وقت باہر نکلتی ہیں تھانے جا کر اببو کی زمانات کا انتظام کر پاکل ہو گئیو اتنی اراد کو تم تھانے جاؤ گی تو پھر اور کیا کروں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا باتا بہادور بننے کی ضرورت ہاموش ہو کے گھر بہچے چھا بابا نہیں جا رہا لیکن امی میں نے آپ سے کہا تھا نو اببو کی حرکتیں چھیک نہیں ہیں بیٹا اب تو وہ صرف کام پہ جاتے ہیں اور واپس کرا جاتے ہیں اب تو انہوں نے نشہ بھی نہیں کرتے ہیں یہ تو آپ کو لگتا ہے میرا دل تو اببو کی طرف سے ہمیشہ ڈرہا رہا ہے ان کی طرف سے ہمیں کبھی سکون نہیں منا خیر چھوڑے یہ باتیں اچھا پورا ناسے آدھی روٹی تو کھا لے نہ ختم کریں نہیں بشویاں میرا لند اندر سے طبیعت بہت خراب ہوئی وہ جو الٹی جیسا لگ رہا ہے تم کھا لے بچے آپ نہ کھائیں اور میں کھا لے آپ ہی کی بیٹی ہوں آپ نہیں کھائیں گی تو میں بھی نہیں کھاؤں اچھا آدھی نہیں نا یہ ایک اب نوالا بنایا ہے تو کھا لے نا ممی بری بات چلیں سیحت ہوگی تو دعا کریں گی نا اس تو بچوں آمیں یا اللہ یا اللہ رحم کرنا میرے شوہر کے اوپر میرے سوہاگ کے اوپر میرے سوہاگ کو ملتاک شکریہ ملتاک闡 سوہ اس پہلے تو کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا پہلے تو کبھی زندگی میں ایسا نہ ہوا پتہ نہیں کس کی نحوصت پڑ گئی ہے اپ آم ملتا نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوگے یار رحم نظر بچ سے بچانا اور سب بری نظر سے بچانا شہزاد کو گئے میں بھی دو گھٹے ہو گئے پوٹ کر کے پوچھو جی بھلا رہی وہ گھاڑی کے باز آئی ہے شہد کوئی آیا ہوگا یالہ یالہ بس رحم کرنا بس آرہا رحم رحم شہزاد نہیں بھا بی کچھ نہیں وہ شام سے ہی لا پتہ ہے میں نے ان کے دوستوں سے کانٹیک کیا تھا وہ کہہ رہا تھے وہ شام سے ہی آفیس کے کام سے باہر چلے گئے تھے ہی اللہ اللہ رحم کرنا پتہ نہیں کس کی ناؤں سے چل رہی ہے یہ میرے گھر پہ جب سے دوسری شادی کی ہے ایک تھی چین کا سکون کا اس سے نہیں دیکھا عورت کے تو قدب ہوتے ہیں یا مرد کے لئے بربادی لے کے آتے یا اس کو آباد کر دیتے ہیں یہاں تو صرف صرف بربادی لکھی ہو اس بیچارے کے لئے یا اللہ کیا ہو گیا بھابی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بھائی کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ مل جائیں گے نہیں ہوا نا تو ہو جائے گا اب اس منوس کا ساہہ جو پڑ گیا اس بیچارے معصوم پہ پلیز آپ اندر چاہیں میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں کیا ہو گیا بھابی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں خدا کے واسطے کم از کم اس کے سامنے تو سنسیبل بھائیو کر رہے ہیں ہر بات پہ آپ اسی کو کسور وہاں ٹھڑاتی ہے ہر بات اسی میں بلیم کرتی ہیں اب بھائی نہیں مل رہے تو اس میں ان کا کیا کسور ایک نمبر کی منوس ہے ایک نمبر کی منوس جب سے اس گھر میں آئی ہے نا چین سکون خوشیاں سب اڑ گئی ہیں اس گھر کی ہر وقت نہوست اپنے اوپر اڑے رکھتی تھی نا تاری کرے رکھتی تھی دیکھ لو ہو گیا نا اثر اس کا چا ہو گیا آپ کم اس کم مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کیوں نہ کرو ایسی بات ہاں میں کوئی پتر کی عورت ہوں میرے کوئی احساسات نہیں ہے کوئی احساس بات نہیں ہے فور گاڈ سیکھ بھابی فور گاڈ سیکھ میں نے ایسا کب کہا تم نہیں سمجھو گے کس دل سے برداشت کرتی ہوئی اس عورت کو میں اس کی صورت بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اس گھر میں اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب کچھ نہیں بدلا جا سکتا شہزار تم نہیں سمجھے کچھ بدلا تو نہیں جا سکتا لیکن تم خود سوچو میرا کیا قصور ہے صرف ایک اولاد کی خوشی نہیں دی نا تمہارے بھائی کو میں نے باقی تو زندگی میں سب کچھ بفا محمد ہر چیز کا ہر قدب بے خیار رکھا ہے پھر بھی پھر بھی وہ سو اتن میرے سر پہ لیایا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے دکھوں پلیز آپ ریلیکس کریں نہیں سمجھ سکتے تو یہ سے کوئی عورت سمجھ سکتی ہے جس کا شوہر اس کے سر پہ ایک سو اتن لائے پر تھا دی اچھا پلیز آپ بیٹھے ریلیکس کریں میں آپ کے لئے پانی کا گلاس لے کر آتا کچھ دن پہلے تک تو موہ پہ تھپڑ پڑ رہے تھے پھر اچانک ہی کھانا کھلانے کا پروگرام بن گیا ہم دردیاں تم نہیں سمیٹی ہوں گی ایسے نہیں لے کی گیا ہوگا وہ تمہیں کھانا کھلانے دھائی نہیں دھائی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہم زیادہ ماسوم نہ بنو میرے ساتھ جانتی ہوں میں تم جیسی آج کل کی لڑکیوں شہروں کو کیسے مٹی میں لے لیتی ایک ہم ہی بے وکوف تھے ہمیں شہر کو کابو ہی نہ کرنا ہوئے یہ آج کل کی لڑکیوں کی تو ادائیں اور لڑکے جھٹکے ہی کچھ اور ہیں لیکن ایک بات کان کھول کے سننے لڑکی اس گھر میں جو کچھ بھی ہے نا تمہیں نظر آ رہے جو کچھ سب کچھ میرا ہے کیا سمجھے اب تو آپ کو بھابی کا پتہ چل گیا ہے پھر ان کی کسی بھی بات پر رونے کا کیا فائٹ ہے میں بھابی کی بات پر نہیں رو رہی اچھا تو خالب اور ابو کی بھی رو رہی ہے پھر لیز آپ بیٹھے بیٹھے آپ بریشان نہ ہو بھائی کا پتہ چل جائے پھر کیونکہ آپ نے اتنے خلوص سے جو دعا کیا اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کی دعا ترنے کریں انشاءاللہ میں نے بہت کوشش کی کہ انکل کو بیل میچا لیکن اس وقت ممکن نہیں تھا میں تھانے گیا تھا پتہ چلا کہ کوئی فائل کا چکر ہے مجھے لگتا ہے کہ بھائی بھی اسی وجہ سے غائب میں کل صبح جاؤں پلیز آپ رونا بند کریں ٹرست می انشاءاللہ بھائی ضرور مرکے انکل بھی بہر آ جائیں گے بس آپ کل صبح تک کا انتظار کر لیں اللہ خیر کرے اوکے شہزاد شہ آپ کو بھونکھلا کری ہوگی میں کھانا لگا دیتی شہ کوپ تو بہت زیادہ لگا مگر ایک شرط پر کھانا کھانا شرط کسی شرط اپو کو پولیس لے گئی ہے what پولیس لے گئی ہے اوہ گاڈ ایک تو تمہارا باپ بھی نا بتا نہیں کیا کچھ کرتا بھرتا ہے تو باپ کو کہہ رہی ہے کشارم نہیں تو مجھے بے شرم کہہ رہی ہے کشورا بدبخت بے شرم نینہ یہ نینہ ہوئے اشک بار